اس کے ساتھ کہ خواتین سے میں ارز کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بازار کا مہینہ نہیں ہوتا بازاروں کے کام اگر ضروری ہیں بلد تو خواتین کو بیسی بازار نہیں جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد ان اللہ مساجدها و ابغض البلاد اسواقها اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہیں روح زمین پر جو جگہیں ہیں سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے یہ تو مردوں کے لئے کہا ہے کہ مردوں کے لئے بھی ناپسندیدہ ہے بلا وجہ بازار جانا ایک تو یہ کسی کا کاروبار ہے تو اس نے تو ظاہر بات ہے بازار میں ہی کاروبار ہوتا ہے ایک ہے گپ شپ کے لئے اور چکر کے لئے اور فلانے کے لئے تو آج کل مارے ہاں یہ ضرورت کے لئے تو بازار جانا بہت کم ہو گیا کسی کو ضرورت ہو سکتی ہے تو جائے بلا ضرورت نہ جائے اس کے لئے خواتین کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی خریداری ایسی ہے جو انہوں نے خود کر سکتی ہے ضرورت ہے کوئی کر کے نہ کے دینے والا نہیں ہے یا مرد سمجھتے نہیں ہیں جیسے کہ بیشتر خواتین کا خیال ہوتا ہے کہ مرد نہیں سمجھتے تو ہمیں خود کرنی پڑتی ہے تو اس کو رمضان سے پہلے پہلے کر لیں رمضان میں بازار نہ جائے خاص طور پر اید کی تیاری آخری عشرے میں کرتی ہیں بعض اوقات خواتین اور آخری عشرے کی قیمتی راتیں وہ بازاروں کے اندر ایک دکان سے دوسری دکان اور دوسری دکان سے تیسری دکان بازاروں کے منٹر گشت کے اندر وہ پوری کی پوری جو ہے راتیں ضائع ہوتی ہیں یہ اوقات اس کے اندر ضائع کر لیں گے نہ پسندیدہ جگہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی اور خواتین کے لئے بلا ضرورت جانا ویسے بھی اچھا نہیں ہے اور رمضان و مبارک کے اندر جانا تو بالکل اچھا نہیں ہے اس لئے اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اسے فارح